بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صاحب زیادہ حیدر جان اور آج اپنی یوٹیوب چینل وی لوگ سپیشل میں آج میں بات کروں گا پاکستان افغانستان سیچوئیشن پہ اور افغانستان میں جو ریسنٹی چینجز آئے افغانستان گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور پھر پاکستان یو ایس ریلیشن اس پہ بات کریں گے پاکستان یو ایس ریلیشن کا مستقبل کیا ہوگا اس سب صورتحال پہ اور افغانستان سیچوئیشن کے چینجز کے بعد دنیای پولیٹکس گورن پولیٹکس پہ کیا اثر پڑے گا تو آج ان موضوعات پہ بات کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈے ریٹائر کمر سلیم برٹ صاحب سر اسلام علیکم والیکم اسلام حیدر سر آپ کیسے تینکیو سو مچ سر تینکیو سو مچ فور یور ٹائم سر سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کے جو دوستی ہے اس کو کیا ہم دوستی سمجھے اس آف ٹوڈے جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے افغانستان میں تو کیا ایز آف ٹوڈے اس کو ہم دوستی سمجھے یا اس کو دوستی کی شروعات سمجھے کیا سمجھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال بڑا سادہ ہے لیکن جواب شاید اتنا سادہ نہیں ہے افغانستان میں سب سے پہلے تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس وقت افغانستان میں گورنمنٹ آئی ہے یہ کون لوگ ہیں میرے خیال میں یہ جانا بہت ضروری ہے کہ یہ وہی مجاہدین ہیں جن کو بعد میں طالبان کا نام بھی دیا گیا اور پھر طالبان کا نام پکا ہی ہو گیا طالبان تو یہ ارلی نائنٹیز میں تھے اس پر ارلی سیونٹیز میں تھے جب ان کو تیار کیا گیا سویت یونین کے انویین کے بعد جہاد کے لیے تب یہ مجاہدین کراتے تھے جب یہ صوبیت ہیں جیت کے پھر وہ امریکہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا طالبان افغان طالبان کا نام دے دیا گیا اور آپ کو یاد ہے کہ ایٹی نائن میں جب میں امریکہ چھلا گیا سویت ہار گئے تو پانچ سال خانہ جنگی رہی نائنٹیز سیکس میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنائی اور دو ہزار ایک تاک یہ افغانستان میں گورنمنٹس میں یہی لوگ تھے پھر امریکہ نے نائن الیون کے بعد حملہ کیا تو ان کی حکومت وہ ختم کیا جنرمن کا یہ بتایا گیا کہ یہ القاعدہ کو ہوسٹ کر رہے ہیں وہ ساری داستان تو لوگوں کو پتا ہے لیکن اب بیس سال جنگ لڑکے یہ وہی مجاہدین ہیں یہ وہی طالبان ہیں جو پرنسپلی تو فائٹرز ہیں ہنفی جو فقہ ہے اس کے فالورز ہیں سنی فالورز ہیں اب انہوں نے بیس سال جنگ لڑی ہے امریکہ اور اس کے ارہادیوں کے اخلاف اور وہ جنگ جیتنا کوئی آسان نہیں تھا لاکھوں کی قربانی دی ہے شہیدوں اور غازیوں نے تو یہ لڑکے انہوں نے اپنی حکومت کو دوبارہ حاصل کیا اور یہ ایک تو انہوں نے اپنی حکومت واپس لی تو دو دو چیزیں ہوئیں کہ وہ جو ستر کے قریب یہاں پہ ممالک آکھے لڑ رہے تھے ان کو انہوں نے اپنے ملک سے باہر نکالا امریکہ تھا نیٹو علائی سے کوئی تیس پر تیس اس کے بعد یہ آئی سیف کنٹریز تھی تو ملو علاقہ ایک وقت تھا جب سکسٹی پلس کنٹریز اور ان کے کانڈیجنٹ شاہر پہ تو وہ ان سب کو یہاں سے نکالا دوسرے نمبر پہ انہوں نے ان لوگوں کو نکالا جو ان کے ریپرزنٹیٹر تھے جو ان کی پروکسیز تھی اچھر افغانی گورنمنٹ اور پارٹلی حامد کرازی گورنمنٹ بہت دکھ گورنمنٹ جو ان کے بحاف پہ یہ تھے تو افغان لیکن یہ حملہ آوروں کے ساتھ ملکے اپنے ہی شہریوں کو اپنے ہی ملک کے لوگوں کو مار رہے تھے تو یہ انہوں نے انٹرنل فرنڈ کے اوپر ان لوگوں کے خلاف جنگ لڑی جو انویڈر کے ساتھ ملکے اپنے لوگوں کا قتل عام کر اور انویڈرز کو بھی بھگایا باقیوں کو کلمنسی دے دی امنیسٹری دے دی کہ جی آپ بے شک نہ باقی ہم سب کو ماف کرتے ہیں فتح مکرہ یاد دلائے لوگوں کو تو اس کے باوجود جو زیادہ تھے جنہوں نے بہت زیادہ منی پلینڈڈ کیوئی تھی اور بہت زیادہ قتل عام کروایا تھا وہ خوف سے بھاگ گئے جس میں عمر اللہ صالح ہے محباللہ ہے اشرف غنی ہے یہ سارے لوگ بھاگ گئے لیکن بھاگتے بھاگتے انہوں نے پانشیر والے میں کوشش کی کہ تاریخی طور میں پانشیر وہ علاقہ ہے جو ہمیشہ جو افغانستان کے اندر منورٹیز ہیں ان کا یہ حب بن جاتا ہے جس میں تاجکس ہیں البکس ہیں ترکمن ہیں یہ سارے ہزار آدماء پٹھے ہو جاتے ہیں اور جن ملکوں کے لیے یہ جنگل اٹھتے ہیں وہ بھی سارے دنیا کو پتا ہے تاریخی طور پر تو آخر میں ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے سب کو معافی دے کے انہوں نے ان فوجوں کو جنہوں نے ان کو اور ان کے ملک کے لوگوں کو علاقہ میں قتل کیا جس میں بچے بڑے عورتیں سب شامل تھے ان کو بھی معاف کر دیا اور پھر معافی نہیں کیا اپنی حفاظت میں جہازوں کو بٹھا کے روانہ کیا لیکن جب وہ روانہ ہو رہے تھے تو وہ کوشش یہی کر رہے تھے کہ اپنے کوئی نہ کوئی جو ان کے ساتھ افغان اور مختلف قومت کے لوگ تھے ان کو کسی طرح یہاں پہ چھوڑ جائیں کچھ لوگوں کو لاکھوں کو تو لے گئے کچھ جہازوں سے گرے بھی وہ بھی انسانیت کی تظلیل کا ایک بہت بڑا مونہ تھا کچھ کو پاکستان میں ٹرانسفر کیا کہ جی ان کو کچھ شہر سے یہاں رکھ لیں پھر ہم لے جائیں گے لیکن وہ بھی ایک خراب پلان تھا کہ وہ یہاں پہ ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دینے وہ آپ پاکستان کی گلیوں میں جنگل اڑے پھر تو وہ جو اب اپنے ملکیں نہیں ہوئے تو پاکستان کی کیسے دوست ہو سکتے تو حکوم پاکستان نے پھر اپنا فیصلہ بدلا اور ان کو یہاں سے کلتا کیا ادر ویز آپ کو پتا ہے اسلام آباد کراچی بلڈی میں سارے ہوتیل خالی کرائے بلکہ بلکہ ان کو رکھیں گے تو وہ نکال تو کمیگ بیک ٹو یو کسٹین یہ وہ طالبان ہیں جو اسینچلی فائٹرز ہیں ہارڈکور ڈپلومیٹس نہیں ہیں ہارڈکور پولیٹیشنز نہیں ہیں لیکن انہوں نے سب لوگوں کو فتح مکر کی یاد دلا دی تو سیاست کا وہ رخ دکھایا ہے جو بڑی بڑی طاقتیں نہیں کرتے آپ کو پتا ہے دنیا کی کوئی بڑی طاقت ہو جتنی ریولیشنز ہوئی ہیں چاہے فرنکس ریولیشن تھی امریکن ریولیشن تھی جب بھی وہ جیتے ہیں تو اپنے مخالفین کا قتل عام کرتے ہیں معاف نہیں کرتے اور پھر جب گورنمنٹس بناتے ہیں تو اس میں اپنے دشمنوں کو شامل نہیں کرتے ان کی اتنے کلندھیں کرتے ہیں طالبان نے وہ نہیں کیا تو اب جب یہ آئے ہیں تو بیس سال میں اور بیس سال سے پہلے سیمنٹی نائن سے لگیٹی نائن ڈک بھی پاکستانی کو کریٹ دیا گیا جنگ سوگیت کے حلاف تو آئیے سے پاکستان نے جیتی تو بیس سال میں ہمیں امریکہ جب ادھر مار کھا رہا تھا ہوری ورڈ موویز میں آ رہا تھا جب کسی مووی کا سین خراب آتا تھا تو فنگر پوائنٹنگ پاکستان پر ہوتی تھی کہ جی سین خراب ہو گیا ہے ضرور پاکستان نے مجھ کیا تو ہمیں سکیپ گوٹنگ کرتے تھے تاکہ بیک ہوم لوگوں کو کوئی نہ کوئی مردہ کسی پر ڈال کیے حسابت کریں کہ ہم تو بڑے اچھے فائٹر ہیں لیکن کوئی ہمیں تنگ کھا رہا ہے بھی ستر ملک مار کھا رہے ہو ایک رائفل منٹ سے اور انگلیاں اٹھا رہے ہو آپ پاکستان کو تو اس طرح کی صورتحال تھی اور پاکستان پر الزام تھا جی آپ نے طالبان کو پالا آپ پاکستان طالبان بھی طالبان اپنے ملک میں لڑ رہے ہیں ساری میں آپ کو کارٹ رو اور آپ نے بات کی کہ پاکستان پر یہ الزامات آ رہے اور اگر میں یہ بات کہوں کہ یہ الزامات جو ہے ہمارا جو پڑوسی ملک ہے ان کے جو انکر صاحبان ہیں ان کی جو نیٹ فورمز ہیں وہاں سے زیادہ آ رہا ہے میں بات کروں انڈیا کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ افوانستان کا یہ فائٹر ان کی اپنی جنگ تھی اور اپنے فائٹ کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ وہ یہ جنگ جیت گئے لیکن پھر بھی انڈیا کے جو ہے الزامات ہماری ہی طرف ہے جو کہ از یو جوال بہت سارے اور مسئلوبے لیکن اس دفع الزامات ان کے تھوڑے سے زیادہ ہے دیکھیں جو بھی آپ کے دشمن ہوتا ہے جو پہلی بات ہے جو فوجہ یہاں ہی تھی وہ پاکستان کی تو حمایت پر تو نہیں آئی نہیں تھی وہ اپنے مقاصد کے لئے آئی تھی وہ جب اپنے مقاصد کی جنگ لڑے تھے تو بڑے لیول پر اس کو کہتے ہیں فائٹنگ فور در ایکسپینشن آف سفیر آف انفلونس آپ کو پتہ ہے یہ افغانستان کو یوریشیا کا حصہ مانا جاتا ہے سنٹرل ایشیا والے اس کو سنٹرل ایشیا بولتے ہیں رشا اس کو یوریشیا کا حصہ سمجھتا ہے اور آپ کو پتہ ہے زبنسکی نے کہا تھا جس پہ امریکہ بڑا بلیو کرتا ہے یہ جو پولش پولٹیکل آئینلز تھا اس نے کہا تھا کہ جی جو بھی دنیا میں یوریشیا کو ڈامینیٹ کرے گا وہ پوری گلوبل پولٹیکس کو گلوبل ایکانومی کو ڈامینیٹ کرے گا اور یوریشیا کا جو گیٹ ہے سنٹرل ایشیا تو سنٹرل ایشیا میں بڑی طاقتوں کو آنے کا مقصد یہ تھا کہ چائنہ جو بڑی تیزی سے ترقی کر کے ایک گلوبل لیول پہ امریکہ کے ایکانومی کمیلیٹی کمپیٹرٹر بنا ہے اور رشا کو بھی اسی میں موقع ملا وہ بھی ریسرجنس پہ آگئے تو وہ دیکھو ٹرائنگ کے جنہ آپ یہ ہم اس کو اس سنٹرل ایشیا میں چائنہ اور رشا کو ریسرجنس جن کا نہ ہونے دیں کنسولیڈیشن نہ ہونے دیں اس کے لیے انہوں نے ایڈیا کو ایز ایسٹریٹیجک کے لائے بنایا اور اس کو کھل کے کھلنے کا موقع دیا کہ افغانستان میں جائیں اور پاکستان کا جو بھی کرتے ہو ہم آنکھیں بند رکھیں گے آپ کرو تو بیس سال میں ایڈیا نے بلوچستان میں خبر پختونخواہ میں بہت پروکسیز لڑی اور ادھر آپ کو پتا ہے ٹی ٹی پی نام کی جو باقی ہیں پی ٹی ایم کو سپانسر کیا بلوچستان میں بی آرے بی ال اے اور یہ کوئی پرانا سیمیٹیز میں بھی یہ کر رہے تھے سویت کے ساتھ مل گئے اسے وہ امریکہ راؤد کے اتحادی کے ساتھ مل گئے پروکسیز سلا رہے تھے تو پاکستان میں جو سینکڑوں بڑے ہی خطرناک بہت ہی ڈیویسٹیٹنگ جو سیبٹاج کے انسیڈنٹ ہوئے سبوزیشن کے جو واقعات ہوئے وہ افغانستان کی سوائل سے ہوئے کلبشنگیادی آپ کو پتا ہے وہ کہاں سے آپریٹ کرتا ہے ہمارے سیدن سائیڈ سے پروکسیز سے کر رہا تھا تو انہوں نے ہمیں تین طرح سے گئے لیا ہمارا پاکستان باقی افغانستان سے اور ہمارے پروکسیز جو بھائی ہیں ہمارے ایران وہاں سے بھی وہ پروکسیز آنان لانچ کر رہے تھے تو یہ انڈیا نے کبھی کوئی ایسی وہ تو اپن لیوڈ کے وزیر ان کا وزیر اعظم ان کا وزیر خارجہ وزیر داخلہ کہ ہم نے پاکستان میں بہت سارے کشمیر بنانے اور بلوچستان تو وہ اس لیے جو فنگر پوائنڈنگ یا الزمات ہیں وہ تو ایک بات ہے اس سے کوئی نقصان کو ہمارا نہیں ہو رہا جو مرضی چینلز پر بیٹھ کے اپنے آپ کو پاگل ثابت کریں لیکن جو ہمیں فیزیکلی حام کیا ہے بیس سال میں پیشاور والا بچوں کے سکول والا واقعہ نام ہو رہا ہے اپی ایس والا کوئٹا میں آئے دن پچھلے بیس سال سے درجنوں میں لوگ شاہد ہو جاتے ہیں سیبرٹاج ایکٹیوٹیز کیوئل سے کون کر رہا ہے ہندوستان کر رہا ہے لیکن کب تک دنیا کے آنکھ میں جھول جھوکتے ہیں اب جو طالبہ نہ ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے جو وہاں سے بھاگے ہیں وہ ہندوستان والے بات تو وہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے دوست ہیں تو میں ان کو دوست ہی کہوں گا دوست ہی بھائی کہوں گا کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ آپ نے ہمارے لئے سارے الزمات لیے آپ نے ہمارے ریفیجیز جس میں ان کی خاندان شامل ہیں جو طالبان ہیں ان کی فیملیز کو آپ نے رکافٹر کیا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ نے ہمارے لئے یہ سب کچھ کیا ہے پھر آپ نے سب سے بڑا کام جو پاکستان نے کیا کہ آلٹیمیٹلی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ڈائلاغ ٹوکر ٹیبل پر بیس میں جو بٹھایا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے دنیا کے تمام مالک میں ترکی نے سعودی عرب نے یوی نے ہر ایک نے ٹرائی کی ریشیا نے ٹرائی کی دی وار نیو سکسیسفول کو سکسیڈیڈ ان میکنگ دی امیرکن خلیلزاد انڈ دس پارٹی امولہ براد یہ جو بیٹھے ہیں قطر میں جا کے شہسی دفتر کھولا ہے تو پاکستان نے کیا تو تالیبان میں ہم کچھے لوگ سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بہادر لوگ ہیں اور بہادر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کے احسان نہیں بولتے بلکہ تو وہ اپنا اپنی دوستی اپنا بھائی بندی اور جو کچھ پاکستان نے ان کے لئے کیا ہے اور ان کے خاندانوں کے لئے کیا ہے اور تقیبان تیس چالیس لاکھ ہم کم بولتے ہیں ہمیں پتہ ہے پاکستانیوں یا تقیبان پچاس لاکھ جو افغان ہے پاکستان کی اس سسائٹی میں ہمارا حصہ بن چکے ہیں اب پاکستان میں کسی بزار مارکٹ میں چلے جائیں آپ کو ہزاروں افغان بزنس کرتے ہیں بلکہ تو وہ یہ باتیں تالیبان کو پتہ ہیں اور پاکستان کو ہمیشہ کسی بھی قسم کے افغانستان سے اٹھنے والے خطرے سے پاکستان کو بجائے سر تالیبان یا میں اس کو میں بھی اس کو فائٹرز کہوں گا انویس ہے کہ بیس سال لڑے ہیں از افائٹرز اور اپنی ہی حکومت اپنے ہی ملک کا جو انہوں نے نظام ہے دوبارہ سنبالا ہے میں تالیبان حکومت یا ان فائٹرز کی جو اب حکومت ہے تو دنیای پولیٹکس پہ گلوبل پولیٹکس پہ کیا امپیکٹ ہوگا کیا جو دنیای ممالک ہے ابھی تک سٹیٹمنٹس کے کیا ان کو تسلیم کر لے گی ہم نے ماضی میں جو پہلے تالیبان بیس سال پہلی حکومت تھی تو بہت سارے کنٹریز انہیں کیا تھا کیا گلوبل پولیٹکس پہ امپیکٹ کیا پڑے گا یا کیا یہی ممالک اس حکومت کو تسلیم کر لیں گے اس بارے میں آپ کیا کرتے ہیں گلوبل پولیٹکس پہ جو اثر پڑنا تھا افکانستان میں جنگ کا وہ تو پڑھ چکا بلکل آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ is no more کنسلڈر ایزا سولو سپر پہ ابھی اس کو سمجھا گئے کہ وہ یہاں سے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مارک آگے نکلے ہیں تو وہ بھی اپنے زخم چاٹ رہے ہیں اور زخم چاٹتے ہوئے وہ ایک نئے تھیٹر ہوپریشن میں جا رہے ہیں وہ دیڈیس کال انڈو پیسیفک اوریشا پیسیفک تو گلوبل لیول پہ یہ جو انہیں ایک علاقہ چنہ تھا جس کوئی ریشا سنٹر ریشا یہاں سے وہ شکست کھا کے بھاگ دیں کہاں بھاگ گیاں ایشا پیسیفک میں چلے گئے وہاں اب دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریلیا نیلی لینڈ جپان کوریا ایڈیا ساروں سے مل کے آکس کے نام سے کوارڈ کے نام سے ایک نئے الائنسز ملیٹری اکنومک الائنسز بن گئے تو گلوبل پولیٹیکس پہ افغانستان میں شکست سے یوں ہوایا کہ یہ بھی ایک نئے ٹیٹر میں چلے گئے اور یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ انہوں نے اب ٹیٹر آپریشن چینج کرنا تھا تو یہاں سے بھاگنے کی ایک وجہ اور بھی تھی ورنہ کچھ سال شاید اور برداشت کرتے اب دوسرا سوال آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا ریورس یہ ہے کہ افغانستان کو تسلیم کر لیں گے پہلا تو چھوٹا جواب یہ کہ ان کے تسلیم کرنا یا نہ کرنے سے افغانیوں کی صحت پہ کوئی فرق نہیں بڑی افغانستان نے اگر بیس سال جنگ لڑی اور سروائب کیا ہے جبکہ سارے ان کو مار رہے صرف اٹلیس ان کو مار تو نہیں رہے بلکہ وہ اپنا فوڈ ایک گرو کر لیں گے اپنا کھانے کا بندفست تو کر لیں گے اور یہ سچ بریو انڈ ہرڈی پیپر لیونگ افغانستان آبادی آپ کوئی کہتا ہے تین کروڑا ہے کوئی کہتا ہے تین کروڑا پچاس لاکھ ہے اس میں سے پچاس ساٹھ لاکھ تو یہ دوسرے ملکوں میں رہ رہے تو اگر پیچھے سے تین کروڑ کی بات کریں تین ملین کی بات کریں تو وہ تین ملین میں سے جو الیٹ ہے وہ تو بھاگی وہ چند لاکھ ہوتی ہے جو دوسرے ملکوں کے لیے ہمیشہ ایجنٹ بن جاتے ہیں افغانستان کی پوری تاریخ تین سو سال میں یہ ہے کہ جب بھی افغانستان بینوئی ہن ہو ہے تو افغانیوں نے خود مل کے افغانوں کو مارا بلکہ وجہ کیا ہے ایک 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 ایس امیلگم اف سو مینی ٹرائبز بلکل ڈیفرنٹ قومیتیں ہیں اس میں آلدوس سارے مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں میں بھی جو منورٹیز ہیں کوئی ہنفی ہیں پشتون بہت ساری ہنفی ہیں لیکن اوزبکس ہیں ہزارہ ہیں تاجکس ہیں یہ ان لوگوں کی تو انسانوں کو ایک چیز بینٹ کرتی ہے ایک تو جوگرافکل پوریز ہیں افغانستان کی دوسری ہے کہ مذہب ہے اسلام ہے سارے مزلما یہ گلونائزنگ فیکٹ ہے لیکن جو لوگ دشون ہیں جو ہمیشہ افغانستان کی تیریٹری کو چنک آف لینڈ یوز کرنے چاہتے ہیں تو وہ کبھی نہیں چاہتے کہ اتحاد ہو تو ہر وقت وہ منورٹیز پر فوکس رہ کے ان کو نو اب جو یہاں پہ تسلیم کرنا یا نہ کرنا ہمارا جو پرائم منسٹر امران صاحب کہہ رہے ہیں شاہر محمود قریش صاحب کہہ رہے ہیں حکومت پاکستان کی جتنی لیڈیشپ ہے وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی افغانستان حکومت جو بن گئی ہے اس کو کو کوپریٹ کریں اس کو اکنومک سسٹنس نے اسی کو تسلیم کرنا کہتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی ٹانگیں کھنگنا تو بند کریں تاکہ دیکھیں ابھی مہینہ ڈیڑھ بھی نہ ہوا ان کو آئے وے ان کو تو کنسولیڈیشن کرنے دیکھ کسی ریاست کو چلانے کے لیے بہت سارے جو دپارپنٹ بنائی جاتے ہیں منسٹریز بنائی جاتی ہیں اس کی اورگنیزیشن کی جاتی ہے پہلے جو بیس سال جنہوں نے امریکہ کے کہنے پر ملک کا خانہ خراب کیا ہے اگر وہی لوگ واپس آ جائیں تو شاید وہ ان کے ساتھ اتنا کوفرین نہیں کرے وہ نئے لوگ ان کے ٹرین نہیں ہے جو چلائیں اس لیے طالبان کہہ رہے کہ جی وہ لوگ آ جائیں اور کام کریں یہ تو ان کی سنسیریٹی ہے لیکن اگر دنیا یہ شرط رکھے امریکہ یا اس کے اتحادی کہ مار تو کھا کہ ہم بھاگی ہیں لیکن ہمارے جو ساتھی ان کو بزارتیں دیں تو یہ ایک بڑی اللوجیکل انیچرل بات ہے تو یہ دنیا اگر کوئی بھی ملک بات کرے گا تو یہ قابل قبول نہیں ہوتی جب ہم کہتے ہیں پاکستان کہتا ہے چین روس خانستان میں اوزبیکس ہیں تاجکس ہیں ترکس ترکمن ہیں ہزارہ ہیں ان کی ریپزینٹیشن ہونی چاہیے تو وہ ضرور ہوگی ابھی بھی جو کیابنیٹ بنائی تیس میمبر کی انٹیرم گورنمنٹ اس میں تین ریپزینٹیٹیف ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نومنیٹیڈ منزل رکھیں یہ تو دنیا کا ملک نہ کہہ سکتا تو نہ کو accept کرے گا وہ دیں گے بٹ دے گے دنیا ان کو تسلیم کرے گی یا نہیں کرے گی it is just matter of when not how or if it is not matter of it they will have to accept it نہیں کریں گے تو افغانستان میں اگر civil war ہوتی ہے یا یہاں پہ terrorism دوبارہ پناپتا ہے اس کا نقصان تو انہی ملکوں جس کی وجہ سے ہوا آئے یہی ہماری حکومت ان کو سمجھاتی ہے کہ آپ ان کو تانگ کھنجنا بن کریں ان کو اپنی حکومت فارم کرنے دیں جو انہوں نے آپ سے وعدے کی ہیں وہ پورے کریں گے طالبان روز کہتے ہیں ہم پورے کریں لیکن آپ بھی تو اپنے وعدے پورے کریں نا آپ یہاں سے خود بھی بھاگ گئے اپنے ساتھی کو بھی لے گئے جن کو بھی کچھ خواتین کو اسلامی شریعہ کے مطابق سارے حکومت دیں گے بچوں کو سکول بھی کھل جائیں گے اورتیں کام بھی کریں جہاں 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 کریں ٹھیک کریں جیسے ہلا ٹھیک ہو جاتے یہ نیورسٹیاں سکول کالجی کھول دیں گے لیکن ان کو آپ پیار تو زمین پہ لگنے دیں بلکل رات کون نے آپ کو نکال صبح کہتے ہماری عورتیں کہاں بٹھائی ہوئی ہیں چھے عورتوں کو پلائکارٹ پکڑا سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہم آپ کی مووی میں آرہ چیخ چیخ ہمارے یہ ڈرامے جو ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اس لئے چلائے جاتے ہیں ان کے اپنے چینل میں تاکہ اپنے جو دمیسٹرک آڈینس ہے اس کو دکھائیں کہ ہم تو اس لئے وہاں گے ہوئے تھے ہم کو چین یا روس کو دینے لینے یا پاکستان کے یا ایران کے خلاف جو ان کے مفادات ہیں اس کے لئے نہیں گے ہوئے تھے تو میرے خیال میں لکھتا بھی وہاں پڑھتے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کا جو سو کال ڈیموکریسی کا نرہ ہے جس کو ڈیموکریسی ہومر ایٹس کہتے ہیں دنیا میں آپ دیکھو کہ آج تک جتنا جنرسائیڈ انسانو چاہے وہ کورین وار تھی کمبوڈیا تھا ویتنام تھا ایران بندہ تم نے مار دیا ہومر ایٹس بات کرتے ہیں کون تھا ہومر ایٹس بچوں کو تم نہیں چھوڑتے تمہارا سمجھ سے بڑے جا ہواری ہے اسرائیل وہ رزانہ سینگڑوں مسلمان جو ہیں پیلسٹین انہوں کو مار دیتا ہے کشمیر میں آپ کا جو بیس فرینڈ موڈی ہے وہ سینگڑوں مسلمانوں اور نور سپیڈ 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 آپ نے ایک ہپکرسی کی ورڈ کو شکست دی ہے آپ جب کہتے ہیں کہ ہم اسلام پرنسپل پر اپنی گورنمنٹ شلائیں گے ہم مسلمان ہیں ہم جانتے ہیں کہ عورت کا جو ہمیں شرمندہ نہیں ہو نا ان کو بتانا ہے کہ جو اللہ تعالی نے بیسک انجیکشن دی ہے حضرت موسیٰ بیسک جو مذہب کے پیرامیٹرز ہیں سارے مذہب ایک ہی ہیں ہم آپ کے تمام مذہب کو مانتے ہیں پیغمبر کو مانتے ان کو اپنا پیغمبر مانتے ان کو اسی محبت سے ہم عزت دیتے ہیں لیکن آپ ہمارے مذہب اور نبی کی گستاخی کریں اور بولیں کہ یہ فیڈم او ایکسپریشن ہے اور آپ کہتے ہیں ہولوکاست کا نام بھی نہ لے بہت ہم گلی مار دیں گے لیکن آپ ڈیلی ہولوکاست مسلمانوں کا کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں بولنے والا ایکسٹریمیست ہے فنڈمنٹلیست ہے تو ہمیں اس طرح کی ربوسٹی سے اس طرح کی ٹیگ سے گبرانا نہیں ہی نو ہوس موری ہائی اور ہوس موری لو سر تینکیو سو مچ ہم نے پاک افغان ریلیشن اور گلوبل پوریٹک اس کے بات کی میں توڑا سا جاؤں پاکستان کی اور میں تھوڑا سا جنڈے سے ہٹ کے ریسنٹلی آئی تھی نیوزیلینڈ ٹیم نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم اور بلکل میچ کے ٹاس ٹائم پہ میں کہوں کہ اس سے پہلے جو بھی پیچھے ہوا تھا اور پی سی بی چیئرمن رمیز راجہ صاحب اس کے بھی ہارلی دو چار دن ہو گئے تھے سپورٹ ریلیٹڈ کوئسٹن ہے ایک نیوز ہیرلائن پاکستان کی نکس ری پہ آئی تھی کہ کرکٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہے لیکن اگر اس کو میں اسی حالات کے تناظر میں اس بات کو اٹھا لوں اور میں ایک گلوبل پرٹکس کو دیکھو کرکٹ کو سپورٹ کو دیکھو کیونکہ سپورٹ جو ہے آپ دوسرے کو ایک کیل بھی ہے لیکن اپنے کلاڈیو کے بیٹھتے ہیں فورن پلئرز اب پاکستان فور ٹائم بینگ نہیں آئیں گے ان ہمیں سری لنکا پہ ٹیم پہ جو ٹیک ہوا دس سال لگے انٹرنیشنل کی بہاری اور لکھ ہے اب اس کو کیا اس کرنٹ ریلیشن کے ساتھ لنک اپ کریں گے یا یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اب جانتے ہیں کہ میڈیا میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے کچھ تو آ جاتے ہیں ان در روبرک آف کانسپیریسی تھیریز یہ جو جس طرح وار مونگرز ہوتے ہیں نا اس طرح کانسپیسی تھیری مونگرز پہ ہوتے ہیں کہ ایک ایمٹ ہوتا ہے اس کو پھر اتنے انگل سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو سم ٹائم آوٹ لینڈش ہوتے ہیں اتنی آوٹ لینڈش چیزوں میں نہیں چلے جانا چاہیے کہ ارجانٹینا پاکستان جہاز لے رہا تو ایک وہ بھی فیکٹر ہے ہو سکتا ہو میں دنائی نہیں کر سکتا آوکس بنا ہے آسٹریلیا یو ایس یو کے کا تو وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے پاکستان کو انٹر پریشر رکھنا ہے آئیسولیٹ رکھنا ہے یہ ساری باتیں کی جا چکی ہیں اوکی ہم مال لیتے ہیں میں ایلیمنٹ آف یونیورسل یا گلوبل سپورٹ نہیں بلکل جب وہ کلولین امپائر تھی تو اس وقت انہوں نے یہ کرکٹ انٹرڈیوز کیا گولف انٹرڈیوز کر دی تو کرکٹ ایک کریز بن کے سپیشل انڈیا پاکستان میں بہت پھیل گیا تو جیسے آپ دیکھتے ہیں یورپ امریکہ میں ساکر ہے بیس بول بسکٹ بول یہ ہر وقت چال رہا تھا کسی کسی لیول پہ کاؤنٹی لیول پہ سٹیز لیول پہ تاؤنز لیول پہ چل رہا پبل کا مرال ریز کرتے ہیں لوگوں کو کمیٹ کرتے ہیں ان کو ہیپی موڈ میں رکھتے ہیں اور اپنے ملک کا ایک سوفٹ امج پروجیکٹ کرتے ہیں پری دنیا میں کہ ہم بڑے ہنکی دوری بڑے چھ انوائرمنٹ ہمارے ملک میں لوگ خوش ہیں کھل رہے ہیں پودھ رہے ہیں تو اس کو سوفٹ پور ہوتا ہے جب آپ اس کو انٹرنیشنل دیکھتے ہیں تو اس کا بھی امج ہوتا ہے ایکزیکوشن آف سوفٹ پاور ہارڈ پاور تو امریکہ لے کے آج اگر نیڑا لے کے حملے کرتا پھر ہے لیکن سوفٹ پاور میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہالی ووڈ کی موویز بنا کے بیج رہے ہیں اپنا میوزک موزیشن سنگر بیج رہے ہیں سپورٹس پروگرام کے بیسوں چینل چلاتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ دنیا کے سب سے پیس فول اور سب سے زیادہ خوشحال ملک یہی ہیں لیکن آپ ان کے ملکوں میں جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پلیتر آف پرابلم مظر آتا گربت بھی ہے لولیس بھی بہت ہے صرف آپ دیکھیں صرف یو ایس میں ہر سال جو ہے صرف یہ جو پرسل گن اٹیک ست چاس ست ہرسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی جو ایک آنسپریسی تھی ہم نے حملہ کریا ٹیم پر ہو گیا اب انہوں نے دیکھا کہ یہ جناب چار پانچ جو ملک ہیں آیا تھا ویس انڈیز آیا ساؤت افرقہ آیا بنگلہ دیش آیا زمباب آیا تو انہوں نے دیکھا پاکستان تو وہ جو ہم نے ٹیک کیا تھا انسیکیور کنٹری انسٹیبل ہے وہ ہمارا نیریٹیف ڈیفیٹ ہو جے کہ اگر یہ تین ملک نیزلینڈ یوکی اور آسفلیلیا ون آف سے پہلے آئی تو انہوں نے پھر دوبارہ پہ یہ حملہ کر آیا جیسے ایف ای ایف میں انڈیوال نے خود کہ ہے کہ ہمارے کینے پہ عصار کیا جاتا جیسے شنکر نے خود کہ تو یہ ایف ایف انڈیوال ایف ایف پھانیس ایف اپنے پڑھا میں ایف دیکھا ہمیں آرٹکل میں بھی دیکھا کہ ہمیں بہت زیادہ اوور ریائکٹ کرنے کی ضرورت نہیں جو بہت اپولوجس ہوتے ہیں ہر ملک میں ہمارے ہم پیسپزم بکوز ہم بھی کلونیا پاسٹ ہے ہمارا تو ہماری ہڈیو میں غلامی اور پیسپزم وہ سیپ کر گیا ہمارے ڈی این میں گسا دیا کہ جو چیز ہو نا تو فورا پاہ پک گلومی ہو نہیں کوئی ضرورت نہیں دس خود بول رہے بلک اب ان کی حکومت نے دیکھا کہ پولیٹی کے لیے انتالہ ٹھے پر لو رہا ان نے کہا جو ہو حکومت کا تو اس پر تعلق بھی کوئی نہیں انگلینڈ کے پیس انٹرویو دے رہے ہیں آرٹکل ایمائی 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 لکھا سارے اپنی لیٹس رہے ہیں ہم تو سارے جانا چاہتے ہیں ہمیں تو سچانک آرہ نہیں جانا سارا مردہ ڈال دیا جی جو انگلینڈ کرکٹ بورڈ اس پر بلکل بلکل بورس کہتا ہے میرے سرگی نے پوچھا ہی نہیں بلکل اگر یہ تین چٹے جو لوگ ہیں جو کلورین پاسٹ لوگ ہیں اگر یہ اپنے اسی بیمار ذہنیت کے حامل ہیں کہ ہم کسی ملک کو آئیسولیٹ کر سکتے ہیں تو میں اس قرآن بلکل آپ اگر سارے برانک کنٹریز جو ہیں پاکستان سری لنگا بنگلہ تی رواب افغان ساوت افریقہ ہم سارے ملک کھلیں گے تو آئسولیٹ کون ہوگا وہ تین ملک بلکل تو میں نے رمیز راجہ کو وزیراعظم کو میں نے بار بار پیٹر پر کہا بھائی آپ فوراں انناؤنس کریں کہ ہنس پورت ہمارے ملک میں کھلے گا ہم ملک میں کھلیں گے نیوٹرل ہمارے حالات خواہ رہے ہمیں گبرانی کی ضرورت نہیں آپ نے بیس سال میں دنیا کی تمام ملک کو شکست دی ہمارے ہاں انشاءاللہ گبرانی کی ضرورت ہیں بڑا چاہ کیا رمیز راجہ نے فولان نناؤنس کر دیا کہ جنا ریسی پروسیٹی پہ کھلیں گے اکوالیٹی پہ کھلیں گے عزت سے کھلیں گے کسی کو خوش کھلنے کے لئے نہیں کرے گے اور سارے ملک ہمیں بلکل بات یہ ہے اگر آپ سٹرونگ ٹیم ہیں لوگ آپ سے بیگ کریں گے کیونکہ ہم آپ کے ملک میں کھلیں گے بلکل بیلکل 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 شو کہ جناب جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو اور بلو نہ کیا کریں مائنڈ کو یوز کریں کوئی بیلکل بیلکل یہ ڈرامے باز ہمیں غلام آکر بند کرنی چاہیے سٹیڈیم کے قریب لوگوں کو ٹھہرائیں سٹیڈیم میں لائن سیکیورٹی سے کھلائیں ساری دنیا کے سٹیڈیم بھرے ہوئے ہیں اور یہ جو ہمارے جیسے غلام ذینیت والے لوگ ہیں تو دو چار وی آئی پی انکلوئیر میں آپ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھ کے مدھے لوٹ رہے ہیں وہ عوام کے لئے سپورٹس ہو دنیا کو میسیج بھی جائے دنیا کو میسیج اور آپ کے ملک اندر لائف کریٹ بچوں کو دیکھنے دیں بڑھوں کو دیکھنے دیں اور سٹیڈیم بھی فیلڈ پاکستان سپورٹس پاکستان میں پہلے جنازہ نکلا ہوا ہے اور جب یہ میں خیر رہا ہوں تو بھاکی پاکستان میں جو پوٹینشل ہے سپورٹس کا کورٹی ہے ریسلنگ ہے ویٹ لیفتنگ ہے جیویلن تھو ہے جو بھی آپ نے دیکھ لائف اتنی سپورٹس چیپ سپورٹس والیوال یہ بلکل بھاکستان کرکٹ کو ہم نے جو اپنے ذہنوں پہ سوار کر کے ایک الیفن ان در روم بنایا اس کو بھی ختم ہونا چاہی بلکل باقی سپورٹس کو پنپنے نے بہت چیپ ہے اور جس کا بہت عش ٹیلنٹ ہے ویٹ ٹیفٹنگ بارڈ بیلدنگ یہ وہ سپورٹس ہیں جس کو پاکستان کو پرموٹ کھنا چاہیے ادارہ کو دے دیں کورپ ورل کو دے دیں بہت سار ایڈیاز ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ لیول پہ آکھ حالانکہ ایک دنیا کا مانوہ سپورٹس منٹ ہمارا وزیراعظم ہے اس کو بھی کرکٹ 92 کپ کی باتیں چھوڑنی چاہیے اور باقی سپورٹس کو بھی پاکستان میں پرموٹ کھنا چاہیے انیلیسٹ بریگیڈیر ریٹائر کمر سلیم برک سار سر تینک سو مچ فور جائنی تینک ویڈ دس نوٹ کے اپنا خیال رکھے اپنے اردگر کے لوگوں کا خیال رکھے انشاءاللہ اگلی ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی مجھے سبزاز درجان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ